سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِنْ فَرُدُّوهِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ محترم معزز سامعینِ کرام و ہمارے KPK کے بہادر وزیرالہ ان کو خوش آمدیج کے ساتھ میں سلام بھی کرتا ہوں یہ آج سفید امن پرچم اور سبز ہلالی پرچم کے نیچے جو بنو کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر ناظر آ رہا ہے یہ ایک ہی بات پر جمع ہوا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں محترم بھائیو آپ کو حضور کے زمانے کا یہ جو مجمع جمع ہوا ہے ایک فلسفہ سنت بتا دوں شام کے فتحات وہ رہے تھے صحابہ کرام فرماتے ہیں مَا كُنَّا إِلَّا كَنْ نُقْتَةِ الْبَيْضَا فِي جِلْدِ ثُورِ الْأَسْوَدِ ہماری تعداد بہت کم تھی جیسے کالے گائے کے اوپر سفید دھبا ہوتا ہے دشمن کی مثال کالے گائے کی طرح تھی ہماری مثال سفید دھبے کی طرح تھی لیکن ہمارا ایک نعرہ تھا وَمَا كَانَ شِعَارُنَا ہمارا ایک نعرہ تھا یا رب محمد انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک نعرہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرماؤں صحابہ کرام فرماتے ہیں فَنْفَغَجَتْ فِي السَّمَاءِ فُرْجَا آسمان پٹھا اور آسمان سے گھوڑ سوار فرشتے اترے ان کا ایک نعرہ تھا یا امت محمد قَدْ نَسَرَكُمْ رَبُ محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی مدد فرماؤں آج پورے پاکستان کو ہم کہتے ہیں پورے کھیپی کھیڑوں کو کہتے ہیں کہ بنو کا پرآمن مارج اس کا فلسفہ اس کا راز یہ تھا کہ پارٹیوں نے اپنے نعرے ختم کر دیئے تھے اپنے جنڈے ختم کر دیئے تھے ایک امت بند کر میدان میں اترے جب امت بند کر میدان میں اترے اپنے اختلافات ختم کر دی نفرتیں ختم کر دی اور میدان میں اترے تو آپ نے دیکھا کہ پورے کیپی کھیڑ کے لیے بنو کے پرآمن مارج نے قانون بنا کر کیپی کھیڑ کے لیے پیش کر دیا محکرم بھائیو دوستو نفرتیں ختم کرو محبتیں بڑھاؤ ہر طرف ہر طب کے والے ہمارے بھائی ہیں ہم کہتے ہیں کہ مل جل کر بیٹھ کر جنگوں کا حل مسائل کا حل نہیں ہے دیکھیں دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہوئیں لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا مسئلہ حل میز پر ہوتا ہے ہم پور امن قوم ہیں اور قوم کو کہتے ہیں کہ ہم پور امن رہیں گے اور پور امن بیر کر میز پر اپنے مسئلوں کو حل کریں گے دوسری بات وزیعالہ صاحب بیٹھے ہوں میں مدارس کے بارے میں شک نمبر چار قوم کے تحفظات ہے ہم صرف سفید جنگوں والے نہیں ہماری پگڑیاں بھی سفید ہیں ہمارے لباس بھی سفید ہیں یہ شک نمبر چار مدارس کا نام لے کر جو لکھا گیا اس کے بارے میں وزیعالہ صاحب انشاءاللہ ختم کرنے کا آپ کو خود اعلان کریں گے انشاءاللہ میں پوری قوم کا شکریہ دیتا کرتا ہوں کہ ایک نام پر نکلیں امن کے نام پر وہ انشاءاللہ امن کے نام پر رہیں گے اور یہ ہماری تحریک ہے ہماری آنکھیں کھلی ہیں ہماری نظریں نظریں ہر جگہ لگی ہوئی ہے کوئی ایسی بات اگر ہوئی کہ یہ قوم پھر ایسے اتحاد و انتفاق سے نکلیں گے جیسے پور امن مرز کو نکلیتے ہیں انشاءاللہ واخر دامن پھر امن مرز کو نکلیتے ہیں انشاءاللہ